اعوذ باللہ سمیر علیم من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسبی فنعم رب ربی و نعم الحسب حسبی تنصر من تشعہ و انتالعزیز الرحیم اصلاد و سلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سید یا نبی اللہ اصلاد و سلام علیکہ یا سید یا راحت الاشقین وعلا آلک و اصحابک یا سید یا جد الحصن والحسین حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہسٹری آف روحانیت کی طرف سے ناظرین صداقت قادری آپ کی حدون میں حاضر ہے حکیم جلنوس مرہوم کا بہت ہی حاصل نسکہ لے کر اسلام علیکم ورحمت البرکاتہ ناظرین ہسٹری آف روحانیت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو وظائفیں بتائے جائیں آپ اپنی زندگی کے معاملات کو مسائل کو حل کر سکیں اور ساتھ میں ناظرین آپ کی صحت کا حیاء رکھتے ہوئے ہم آپ کو نسکہ جات بھی بتاتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارا شعبہ حکمت بھی ہے جس کی مدد سے ہم آپ کو کئی طرح کے نسکہ جات بتاتے ہیں جن کو کر کے آپ اپنی صحت کا بھی حیاء رکھ سکتے ہیں تو ناظرین آج بھی ہسٹری آف روحانیت بہت ہی حاصل نسکہ آپ کی حدمت میں لے کر آیا ہے حکیم جلنوس مرہوم نے ساری زندگی کا نچوڑ اسی نسکے کو پیش کیا ہے نسکہ اپنے اندر بے بنا حاصل رکھتا ہے ناظرین ہم آپ کو نسکہ بھی بتائیں گے نسکے کے فوائد بھی بتائیں گے اس سے پہلے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری آف روحانیت سبسکرائب نہیں کیا تو پار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہت سانی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی اندر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ حکیم جل نوس کا جو زندگی کا نچوڑ نسکہ ہے جو اس نے پیش کیا ہے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ بائیں اور پھر اس نسکے کے فائدے جان کر اس کو استعمال کر کے آپ اپنی صحت کو بھی درست کر پائیں نظرین جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ نسکہ بے بنا حاصل رکھتا ہے حکیم جل نوس نے پوری زندگی کا نچوڑ اس نسکے کو پیش کیا ہے جگر کو تقویت دیتا ہے کمی بوک اور ریاہ کے احراج اور کسرت پشاب کو نافع ہے اور بالحصوص بالوں کی سیاہی کو قائم رکھنے میں مفید ہے ہر افادیت کے قدیم طریقے اور مکمل اجزاء کے ساتھ ساتھ بنائی گین ماجون چند ہراغ میں طب قدیم کی افادیت کا پتہ دیتی ہے چند فوائد ناظرین آپ کی حدمت میں ہم آپ کو پیش کرتے ہیں جوارس جرنوس کے ناظرین یہ جوارس میدہ کی اصلاح کے لیے عجب چیز ہے اس کے حواس اور آفال بے شمار ہیں آزمے کی حرابی کا زبدست علاج ہے میدہ کی حرابی کی وجہ سے ہونے والے سردرد میں بہت فائدہ دیتی ہے حرابی میدہ کی وجہ سے موں میں بدبو آتی ہو تو اسے استعمال کریں پیشار کی زیادتی جو موسم سرما اور رات کو بڑھ جاتی ہو اور مسانہ کی کمزوری کے لیے استعمال ہوتی ہے جسم میں ریاہی دردوں کا علاج ہے بلغمی کھانسی اور اس کا استعمال بہت فائدہ مند ہے بادی بواسیر میں اس کا استعمال بواسیر کو ہتم کر دیتا ہے درد کمر کے لیے اسے کم از کم تین ماہ استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا گردے اور میسانے کی پتری میں اس کا استعمال مفید ہے جنسی کمزوری کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے نظرین یہ تھے محتصر اس کے فائد جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں آپ کی حدن میں پیش کیے ہیں اب نظرین ہم آپ کو اس کی مقدار بتاتے ہیں کہ کتنی مقدار میں آپ نے اسے استعمال کرنا ہے پانچ گرام صبح و شام بعد غزہ ہمراہ ارک سونف یا پانی استعمال فرمائیں نظرین صبح اور شام کھانا کھانے کے بعد آپ نے اسے استعمال کرنا ہے ارک سونف کے ساتھ پانی کے ساتھ یا پھر پانی کے ساتھ اسے استعمال کر سکتے ہیں اب نظرین ہم آپ کی حدن میں یہ نسکہ پیش کرتے ہیں آپ نے اس کو کیس طرح استعمال کرنا ہے اس نسکے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں سنبل طبیب علاچی حرد تج دارچینی حولن جان کرنن فر ناغر موتھا زنج بیل فلفل سیاہ اور دراز قص شیرین عود بلسان عصور حب العلس جرائطہ شیرین زافران زافران ہر ایک تولہ مستقی رومی دائی تولہ چینی داستولہ اور شہد ایک پاؤ اور ارکے گلاب ساٹھ میلی لیٹر بطریقہ معروب ماجون تیار کر لیں اس کو ناظرین استعمال کر کے ان چیزوں کو ملا کر آپ ناظرین یہ ماجون تیار کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو اس کے فائدے بتائے ہیں ناظرین یہ تمام فائدے آپ کو اس کے حاصل ہوں گے بہت ہی حاصل ناظرین یہ ماجون ہیں تو جو جو بھی ناظرین اسے استعمال کرنا چاہے بنانا چاہے وہ ضرور بنائے اور اسے استعمال کرے ناظرین اس کے علاوہ اپنے جسمانی روحانی مسائل کے حال کے لیے آپ ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں نمبرز آپ کو ناظرین دیئے گئے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حال نکال کر قادری کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا صداقت کو صداقت قادری کی ٹیم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی